اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں مال ہاتون کی شادی اور اس کی اپنی قبر کی مطالق بتایا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں کہ وہ کہاں لوکیٹڈ ہے یا ان کے مطالق کیا معلومات ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ عثمان غازی کی بیویوں کی مطالق تین قسم کے نظریات ہیں جس میں سے دو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے پہلی بیوی کا نظریہ جسے پورے طریقے سے رد کر چکے ہیں لوگ بہت کم ہے جو اسے مانتے ہیں کیونکہ وہ عاشق پاشا لطفی پاشا اور نصری وغیرہ کو مانتے ہیں اسی وجہ سے وہ ایک بیوی کے نظریہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اگر ہم دوسرا بیوی کے نظریہ دیکھیں تو ترکی کی جو آثورٹیز ہیں جو اس کی حکومت ہے اس وقت کی اور جو سلطنت عثمانیہ کی جو عثمانی نسل ہے اس کے جو شہدادہ ہے وہ بھی دو بیوی کے نظریہ کیوں ہی مانتے ہیں لیکن اسے کے ساتھ ساتھ ایک اور نظریہ بھی ایک وقت میں آیا تھا اور وہ تھا تین بیوی کے نظریہ وہ تین بیوی کے نظریہ شروع کہاں سے ہوا اور ایک پہ جو کہ ایک ترکیش ہمارے پاس ہسٹورین ہے انہوں نے ورحان غازی کی ماں کا نام لگتار ربیہ حاتون لکھا ہے اور اسے شیخ عدبالی کی بیٹی قرار دیا ہے جس کو ہم نے جو عاشق پاشا ہے اس میں بھی دیکھا ہے لیکن اسی وجہ سے ایک عجیب قسم کے غلط شبہات بن گئے کہ عثمان غازی کی تین بیوی ہیں ایک مال حاتون بنتے ہوئے ہیں ایک بالا حاتون ہے شیخ عدبالی کی بیٹی اور ایک اور حاتون ربیہ حاتون ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو مختلف چاہے وہ ایک بیوی کا نظریہ ہو یا دو بیوی کا نظریہ دونوں ہی جگہ پر بالا حاتون کا نام کہیں بلکہ زیادہ تر ربیہ بالا حاتون آیا ہے یعنی بالا حاتون کا جو پورا نام ہے وہ ربیہ بالا حاتون ہے اور ربیہ حاتون کا ایک علاق حاتون ہونا وہ بہت ہی کام ہے وہ صرف اوروک میں نے لکھا تھا لیکن اس نے بھی یہ نہیں لکھا کہ عثمان غازی کی تین بیوییں تھیں بس اس نے نام ربیہ حاتون اٹھایا جس کی وجہ سے کچھ ریسٹورنگ کو یہ لگا کہ عثمان غازی کی تین بیویاں تھی مگر ہم جانتے ہیں کہ جیسا کہ بالا حاتون کی قبعہ ہے اس کی اوپر بھی یہی لکھا ہوئے کہ بالا حاتون کا مکمل نام ربیہ بالا حاتون تھا اور اس وجہ سے جو ہمارے پاس تین بیویوں کا نظریہ تھا اسے پورے طریقے سے رد کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی کوئی خاصی تاریخی بنیاد نہیں تھی اور اسے پورے طریقے سے یورپی اور ترک تاریخ دانوں نے رد کر دیا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی کتین بیویوں کے نظریہ جو تھا تو وہ کیسے آیا تھا اور کس طرح وہ ختم ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اور ہان غازی کی بیویوں کے مطالق بات کر رہنے کیونکہ اسمان غازیوں کی بیویوں کے مطالق جتنے بھی آپ کے سوالات تھے یا ان کے مطالق جتنے بھی معلومات تھی وہ میں نے آپ کو واضح کر دی ہے امید ہے کہ اب آپ کے کوئی سوال باقی نہیں ہوں گے اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ